کچھ دنوں پہلے میں نے ایک واقعہ سنا تھا تو بہرحال مجھے بہت پسند آیا ہوں دنیا کے حقیقت ظاہر ہوتی ہے اس سے اور ہمیں بھی ایک فکر دیتی ہے چونکہ یہ واقعہ اتنا بہترین تھا میں سوچا جا آپ کے سامنے پیش کروں تیروی شتاب جی کے ایک مولانا رومی صاحب کے نام سے یہ مشہور ہے مشہور ہستی تھے بہتر اچھی چیز جہاں سے ملے لے لی ان کے نام سے مشہور یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک شخص تھا اسے خدای میں غریب شخص تھا اسے خدای میں ہیرہ ملا نایہ ہیرہ ہیروں کے لے کے وہ گیا جوہدی کے پاس اس سے پوچھا کہ شخص اس کی قیمت بتا دے اس نے کہا کہ اپنے ہرگر میں جہورال کی پوری دکان بھی تجھے دے دوں تو اس قیمت اس کی ادا نہیں ہو سکتی ہے تو کہا کیا کروں کہاں قیمت ملے گی کہا بادشاہ کے پاس جا شاید وہ اس کی قیمت ادا کر دے وہ شخص بادشاہ کے پاس گیا بادشاہ نے دیکھا وزیروں دربیاریوں کے ساتھ مل کے سلام مشورہ کیا تیئے پایا گیا کہ بادشاہ سلامت اگر پوری اپنی بادشاہت بھی دے دیں اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی بادشاہ پریشان کوئی دولت دینا نہیں چاہتا تھا خواہش یہ تھی کہ ہیرہ میرے پاس ہو میرے خزانے میں ہو اس نے وزیر کو بلائیا کہا ہے وزیر کچھ راستہ بتا کہ ہیرہ میرے پاس آجائے وزیر نے کہا آپ مجھ سے پچھوڑ دیجئے جو آتا سان ہے اس نے اس کسان کو مزدور کو بلائیا کائی شخص بادشاہ سلامت نے کہا ہے یہ نایائے بھی رہا ہے اور اس کے قیمت اس کے سارے خزانے ساری دولت سے بھی زیادہ ہے تو جا بادشاہ نے ایک دن تجھے دیا اور یہ حکم ہے بادشاہ کا کہ کل صبح سورج نکلنے کے بعد سے اس بادشاہ دروار کے سارے خزانے کھول دی جائیں گے ساری نعمتیں کھول دی جائیں گی تجھے جو چیز چاہیے جتنی چاہیے سب چاہیے تو لے جاؤ بس وقت تیرے پاس غروبِ آفتاب تک ہے سورج دھننے کے بعد یہ پھر کوئی اجازت نہیں ہوگی تو کسان بادشاہ خوش ہو گیا اس نے کہا ہے بادشاہ کی پورا خزانہ کھل جائے گا کیا چاہیے اس تیار ہو گیا مزید نے پوچھا تھا منظور ہے اس نے کہا منظور ہے تیار ہو گئے صبح ہوئی رات بھر وہ سویا نہیں بے چینی کے مارے کہ کل سے ہم کو خزانہ اقل ملنا ہے بادشاہ کے جائے گے صبح صبح اٹھا پہنچ گیا چورج نکلا داخل ہوا دیکھا سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں پہنچا پہلے کمرے میں اس نے دیکھا بڑے بہترین کپڑے نکاش زردوزی کیے ہوئے کبھی ایک کو پہنتا تھا پھر اتارتا تھا دوسرے کو پہنتا تھا پھر اتارتا تھا کافی وقت اس نے پہنے اور اس نے خوش ہونے میں نکال دیا آخر میں ایک لباس اس کو پسند آ گیا اس نے ایک لباس پہن لیا پہننے کے بعد کیا دوسرے کمرے میں تھا دیکھا دنیا کم لذتیں ایک سے کھانے نایا پھل بہترین پکے ہوئے کھانے عالی شان طریقے سے سجے ہوئے تھے ایک سی خوشبو آ رہی تھی بھوکا تھا کبھی یہ کھاتا تھا کبھی وہ کھاتا تھا کبھی وہ لذت لیتا تھا کبھی وہ چیز کھاتا تھا کبھی دھوندھون کے چیزوں کو کھانا شروع کیا بھر پیٹ کھا لیا جب کھا چکا تو اگلے کمرے کی طرف بڑھا وہاں گیا تو وہاں دیکھا کہ بہترین عالی شان بستر لگا ہوا ہے داسیاں پنکھا جھل رہی ہیں خدمت کے لیے ایک سے خوبصورت داسیاں موجود ہیں آرام ہے رات بھر کا جگہ تھا سکون کے چکر میں لیٹ گیا بلا بھی تو بہت وقت ہے ابھی تو پورا دن پڑا ہے چلو یہ تھوڑی در میں دارام کر لیتا ہوں کہاں ملے گی یہ ہورنوار داسیاں کہاں یہ گدے کہاں یہ لیٹ گیا لیٹ گیا اس کی آنکھ لگ گئی پھر اچانک دربان اسے اٹھانے لگے اٹھ جاؤ آفتاب مغروف ہو گیا سورج سے دن ڈل چکا اٹھ جاؤ اٹھا دیکھا دن ڈھل گیا ہے اس نے چاہا کہ کچھ چیزوں میں سمیٹ لوں دربان نے کہا نہیں اب تم وہاں سے ایک چیز بھی نہیں لے جا سکتے تمہارا وقت ختم ہوا اس واقعے سے مثال یہ ہے کہ دنیا میں ہم آئے تھے اللہ کا ایک نایاب ہدا بن دی جس کی یقین جانیے گا کوئی احمد نہیں تھی اللہ نے ہمیں ایک جسم دیا تھا دیکھتے ہیں نا ایک ایک آنکھ چلی جائے تو لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں ذرا سی بیماری آ جائے لوگ زندگی بھر کی کمائیاں لڑی آتی ہیں اتنے نایاب ہے جسم ہمارا سے اللہ نے ہمیں دیا تھا یہ ہاتھ یہ تھے اس سے نہ جانے ہم کیا کیا کام کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے جو خدا نے چاہا تھا یتیم کے ہاتھ پر ساتھ نہیں پھیکتے بلکہ چھیننے میں لگا دیتے ہیں حق چھین لے بہتر ہے اس کے سر پر ہاتھ نہیں پھینیں کسی غریب کو خیرات نہیں دیں گے لوٹ لیں گے اس کے لئے ہاتھ پہلے بڑھتے ہیں اللہ نے یہ نایاب ہراہ میں دیا اس دنیا کی لذتیں دیں اس کی مثال ایسے جیسے بادشاہ نے کھول دیا اللہ نے کھول دیا ساری نعمتوں کو لے جاؤ سب تمہارے لئے ہے یہ آسمان یہ پرندے یہ بھوائیں یہ کھانا یہ لذت یہ عیش اور عرب سب تمہارے لئے چتنا لے سکتے ہو لے جاؤ ایک حد ہے ایک تیش ہدا وقت ہے موت یہ ساری نعمتیں ساری لذتیں ہم اپنے ساتھ اس دنیا میں لے جا سکتے ہیں اللہ نے بدل دیا ہے سبحان اللہ کہو گے تو درق لگیں گے غریب کی پرورش کرو گے تو یہ ملے گا فلاں کرو گے تو وہ ملے گا یہ کرو گے تو وہ ملے گا ہم چاہیں تو لے جا سکتے جس طرح سے وہ کسان غریب تھا اگر چاہتا اگر کپڑوں میں نہ لگ گیا ہوتا لذتوں میں آئش و آرام میں نہ لگ گیا ہوتا تو سارا خزانہ بادشاہ کا لے کر چلا جاتا شاید آدھا دن بھی نہیں گزرتا کہ سارے خزانے کا مالک ہوتا ہو پھر تو لذتیں لیکن وہ اس دنیا کی ان لذتوں کی لالچ میں لگ گیا ہم بھی اسی طرح اس دنیا کے اندر آئے ہیں جو نعمت اللہ نے دی تھی ہمارے ارام ہم نے اس کی غلام ہو گئے اس کی غلام اختیار کر لی اسی دنیا بھی لذتوں میں دولت جمع کر رہے ہیں کبھی ایسی لگا رہے ہیں کبھی شادیاں کر رہے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہیں کبھی فلمیں دیکھ رہے ہیں نہ جانے کس کس چیزوں میں مہو ہو گئے ایک دن ہمیں بھی ایک دربان ملک موت اٹھائے گا چھوڑ کے اٹھائے گا اٹھ ترا وقت پورا ہو گیا اور دوس وقت ہم بھی اسی اقسان کہیں کہیں گے کاش مجھے وقت مل جائے تو میں یہ لے لوں وہ لے لوں وہاں کے لئے کچھ لے چلوں کچھ عمل کر لوں کچھ نیکیہ کر لوں ملک موت کہیں گے نہیں اب تیرے پاس وقت نہیں ہے اب تو کچھ نہیں لے سکتا ہے جو وقت تھا تو نے ضائع کر دیا دنیا کے دنیا کے جلن حسد میں لڑائی جھگڑوں میں کسی کو گرانے کسی کو اٹھانے ان چیزوں میں بے وجہ کی چیزوں میں تو نے اپنا وقت ضائع کر دیا تو نے کوئی خزانہ نہیں جمع کیا وہاں کے لئے اللہ نے سب تجھے دیا تھا تجھے اتنی صلاحیت تجھے پہ مسکراہت لے آئے تو نے کچھ نہیں کیا اب سوائے پستانے کے کچھ نہیں اس واقعے سنانے کا میرا بھی مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر بھی اس فکر آ جائے ہمیں زندگی جب تک ہے اللہ ابھی بھی زندگی ہے ابھی سے استغفار کریں دنیا کی لجتوں سے دور کریں اپنے کو مولا علی 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 اگر چاہتا تو کوئی ایک کپڑا پہن لیتا پہن کے فورا جاتا تھوڑا سکھا لیتا ضرورت کے مطابق جاتا سامان لیاتا ہمارے لیے بھی اندر یہ نہیں صبح یہ پہنے شام پہنے پارٹی پہنے ساتھ پہنے پہنے چوہویس گھنٹہ اس کی فگر میں نہ رہی کھانے کے لیے اللہ نے منع نہیں کیا کھائیے سب لذتیں تمہارے لیے ہے اللہ نے کہا ہے کھائیے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ کھانے کے لیے جینے لگیے کمار رہے کھا رہے اور صرف کھائی رہے اور خود ہی کھا رہے کسی کو نہیں کھلا رہے نہیں خود بھی کھائیے لوگوں کو کھلائیے زیادہ ہے تو لوگوں کھلائے بلکہ لوگوں کو کھلانا وہ آپ کے پاس وہاں کھانا پہنچے گا آپ کے پاس جمع ہوگا چادیاں کریے بیویاں جوڑا سکون کے لیے ہے آئے آشی نہ کریے اسی میں فیدہ نہ ہو جائیے نشے نہ کریے دنیا بھول نہ جائیے نین بھی ایک نشہ ہے غصہ بھی ایک نشہ ہے غصے سے بچیں نین سے بچیں ضرورت کے مطابق نین پوری کریں آلسیوں کے لیے دنیا نہیں ہے اپنے جسم کو اپنے ہاتھ کو اپنی آنکھوں کے اپنی زبان کا استعمال مرضی مطابق اس خدا کے کریں اور اس کی مرضی کے مطابق دنیا میں خوش رہتے ہوئے ساری لذت و نعمت کو انجوائے کرتے ہوئے زندگی گزاریے یقین جانئے کہ آپ اس دنیا میں موجود ہیں اچنت خود بنائیں گے اور جنت میں نعمتیں بھی ہم یہی سے اپنے لئے خود لے جاتے ہیں کریے تیاری کچھ لے کے جائیے اس کسان کی طرح گفلت میں سوئیتے نہ رہیے